موسیقی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین استفاء اما بعد محترم دینی و ملی بھائیو نوجوان ساتھی و بزرگو آج آپ کے سامنے کتاب صحیح ترغیب و ترہیب سے ایک بہت مختصر حدیث پڑھنی ہے اور حدیث کا مفہوم تقریباً اس سے پہلے جتنی حدیثیں گزر چکی ہیں اسی سے ملتو جلتی بات ہے حدیث کے راوی ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونتن کہ دنیا یہ ملعون ہے ملعون ہے یعنی اللہ رب العزت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے اس کی تشریح میں علماء کرام کہتے ہیں کہ ملعونتن یعنی محقورتن مترودتن مبعدتن عن اللہ یعنی دھتکارا ہوا نکارا ہوا ناپسندیدہ اللہ رب العزت سے دور ملعون ما فیہا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے وہ بھی اللہ کو ناپسندیدہ ہے چاہے وہ سامان ہو چیز ہو مال ہو دولت ہو عزت ہو شہرت ہو کامیابی ہو ترقی ہو آمال ہو سب سوائے اس کے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کی جائے اب یہاں دیکھیں حدیث میں جو ہے کہ دنیا کیا مطلق ملعون ہے یہ اللہ رب العزت کی نظر میں ہے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا دنیا مطلب ملعون ہے تو حدیث کی تشریح دوسرے حدیث سے ہوتی ہے یعنی یہ حدیث تو مطلق ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ حدیث ایسی ہیں جو اس کا مطلب بتائیں گے ہم کو کس کا مطلب کیا ہے ایک حدیث دوسرے حدیث کی تشریح کر دی ہے قرآن کریم کی ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر کر دی ہے جیسے مثال کے طور پر آپ یہ مثال دیکھیں قرآن سے کہ یہ ہے ایدن السراط المستقیم اس کو سمجھئے یہ موضوع سے مطالب تو نہیں ہے لیکن یہ بنیادی چیزیں جو اس کو سمجھنا چاہئے جیسے ہے ایدن السراط المستقیم سراط اللذین آنعمتا علیہم میں بتا رہو مثال دے رہا ہوں کہ کیسے ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر کرتی ہے کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا سراط مستقیم پر چلا سراط اللذین آنعمتا علیہم ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا اب وہ لوگ کون ہیں اب آئیے اس آیت کو سمجھنے کے لئے دوسری آیت کی طرف جاتے ہیں قرآن میں سنیسا میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ يُتِعِلَّهَ وَالرَّسُولَ کی جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے اَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ تو پتا چلا کہ یہ لوگ ہیں نبی ہیں شہداء ہیں صالحین ہیں یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا دیکھیں ایک آیت کی تشریح تفسیر دوسرے آیت سے ہو گئی تو حدیث بھی اسی طریقے سے ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح کرتی ایک حدیث کو پڑھنے کے بعد جب ہم دوسری حدیث کو پڑھتے ہیں تو پہلے حدیث کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اس کا مطلب یہ اب دیکھئے دوسرے حدیثوں میں ایک حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ دنیا مکھی کے پر سے بھی زیادہ کیا ہے حقیر ہے ہے نا اور کہیں آپ کو ملے گا کہ اللہ رب العزت نے مال کے سلسلے میں کہا وہی دوسری حدیث آپ کو ملے گی کہ ہم تم کو مال دیں گے ایک طرف یہ ہے کہ دنیا ملون ہے دوسری طرف یہ ہے کہ تم کو مال دیں گے تم کو فلا چیز دیں گے نعمت کے طور پر تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر وہ چیز ہر وہ کام ہر وہ عمل جس میں اللہ رب العزت کی رضا مقصود نہ ہو یا جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کا قربت نہ چاہتا ہو ایسی چیزیں چاہے وہ کتنی قیمتی ہو اللہ کو ناپسندیتا ہے مال ہے مال کے ذریعے سے اگر انسان کیا کرتا ہے مال کو اللہ کے نافرمانی میں خرچ کرتا ہے مال کتنی اچھی چیز ہے کہیں مقامات کب کو معلوم پڑے گا کہ مال کتنی اچھی چیز ہے لیکن اگر کوئی بندہ مال کو غلط راستے میں خرچ کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا یہ مال ملون ہے اسی لئے ایک حدیث میں نبی قرآن نے فرمایا کہ نعم المال صالح للرجل صالح کہ بہترین مال وہ ہے جو بہترین آدمی کے ہاتھ میں ہو اچھا مال وہ ہے جو اچھے آدمی کے ہاتھ میں ہو تو اس کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے ذریعے سے اگر کوئی آدمی اللہ رب العزت کی رضا نہیں چاہتا ہے ٹھیک ہے اللہ کی اطاعت والے کاموں میں دنیا کا استعمال نہیں کر رہا ہے غلط کام میں استعمال کر رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا پسندیدہ ہے یہ اس کا مقصد ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ آدمی کتنا بڑا بھی کام کر لے کتنا مال خرج کر لے لیکن اگر اس کے پیچھے اس کا مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے تو پھر اللہ کو ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے یہ یہاں بھی آپ سمجھ لیجئے کہ وہی پیغام ہے جو اس سے پہلے ہم نے حدیثوں کے ذریعے سے معلق نے ہم کو پیغام دیا ہم کو ترغیب دلائی وہ ترغیب کیا ہے کس چیز کے رغبت دلائی ہے کہ کوئی بھی کام چھوٹا سا کام ہو بڑا سا کام ہو اس کو اللہ رب العزت کی رضا کے لئے کرو دنیا کے اندر آپ دیکھیں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے حیبٹ میں ہیں جیسے مثال کی میں نے کہا تھا کہ نید ہے دنیا کے اندر ہے نا دنیا میں ایک چیز یہ بھی تو ہے نا نید ہے تو میں نے کہا تھا کہ ایک آدمی نارمل نید اس کی ضرورت ہے سوتا ہے سوتا ہے اپنی حاجہ سمجھ کے سو رہا ہے اس کو نیدائی سو گیا اس کو ثواب نہیں ملے گا اللہ کو ایسے عمل کی ضرورت نہیں ہے ایسا عمل اللہ کو نہیں بسن دیئے تو اپنے مقصد کیلئے کر رہا ہے وہیں دوسرا ایک آدمی ایسا ہے کہ جو سو رہا ہے یہ سوچ کر کہ میں سو ہوں گا وقت پر سو ہوں گا فجر کی نماز پڑھوں گا اور نید جب لے لوں گا تو اللہ رب العزت کی عبادت میں اس کی اطاعت میں قرآن کی تلاوت میں ذکر و عذکار میں میرے اندر قوت پیدا ہو گی اس نید کے ذریعے سے دیکھو اللہ تعالی اس کو ثواب دے گا اس لیے کہ یہی نید ایک آدمی ہے جو اپنی حاجت سمجھ کے کر رہا ہے اور یہی نید ایک آدمی پوری کر رہا ہے اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے تو دنیا ملون ہے اس اعتبار سے کہ جب آدمی دنیا کا استعمال اللہ رب العزت کی خوشنودی کو اللہ کی چاہت کو نظر انداز کر کے گرے گا نماز کو چھوڑ کر حاصل کرے گا ذکر و عذکار سے دور ہو کر دنیا کو حاصل کرے گا آخرت کو نظر انداز کر کے جب دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر ایسی صورت میں اس حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا ملون ہے ایسی دنیا اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے لہذا ضرورت اس بات کی اس حدیث سے ہم کو اور آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے کہ ایسی کتنی چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں جو ہماری عادت میں شامل ہے اور ہماری روٹین میں شامل ہے لیکن ہم اس کو اخلاص کے ساتھ نہیں کرتے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی خوشنودی نہیں تلاش کرتے ہیں ماں باپ پہ خرج کرتے ہیں بیوی پہ خرج کرتے ہیں بچوں پہ خرج کرتے ہیں کتنے لوگ سمجھتے ہیں بچوں کو کھلانا ہے ایک ذمہ داری ہے دوڑ ہے بھاگ ہے سب کچھ ہے تیکھیں یہی کام اگر آپ حسن نیت کے ساتھ کریں آگے آئے گا نیت کے فائدے میں انشاءاللہ میں اس کو ذکر کروں گا یہی کام اگر آپ حسن نیت کے ساتھ کرتے ہیں تو کتنی عادت حیبٹس ہماری اور آپ کی کیا ہو جاتی عبادت بن جاتی ہے تو یہ اس حدیث کا مطلب ہے انشاءاللہ اس کے بعد ایک اہم حدیث آئے گی نیت پر جو کی بنیادی جس کو قوائد کلیہ کہتے ہیں قوائد کلیہ جو بنیادی حیثیت رکھتی ہے انشاءاللہ وہ حدیث جب درس ہوگا تو انشاءاللہ ہم سنیں گے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جامل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدے من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن